اسلام علیکم سٹوڈنٹس محمد آسوی فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم لینئر ایکویشن کا قویشن نمبر 9, 10, 11 اور 12 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک جو ہم فالو کریں یہ محمد عبداللہ کی ہے محمد عبداللہ کی بک کا چپٹر نمبر 6 ہے آئی کم پارٹ 1 اور بی کم پارٹ 1 میں موسٹلی کالجز میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ 9, 10, 11, 12 یہ جو قویشن ہے یہ سیٹ بی کے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے قویشن کے جانبے دیکھتے ہیں لینئر قویشن کا قویشن نمبر 9 کیا کہتا ہے سٹوڈنٹس قویشن کی سٹیٹ میں کچھ اس طرح سے یہ کہتا ہے 3 4th of a number plus 2 5th of a number is 13 less than 1 half of a number find the number سٹوڈنٹس بالکل سمپل سے قویشن ہے کہتا ہے کہ 3 4th of a number 3 4 کا مطلب ہوتا ہے 3 by 4 of a number اور number ہم ایک assume کر لیتے ہیں x plus اس میں درمیان ہم plus لگا رہے ہیں 2 5th 2 5th کا مطلب ہوتا ہے 2 by 5 آفے number 2 by 5 x ہو جائے گا is اس کا مطلب ہوتا ہے equal to ہے 13 less than ہم کسی number سے 13 کو minus کریں گے 1 half 1 over 2 x minus 13 یہ ہمارے پاس ایکویشن بند رہی ہے ہم نے x کو ایک number represent کر دیا ایکویشن جو بند رہی ہے یہاں سے 3 4th آفے number 3 4th یعنی کہ 3 by 4 x ہو گیا plus plus ہم نے درمیان میں لگا دیا 2 5th of a number 2 by 5 x کر دیا is اس کا مطلب equal to ہے 13 less than 1 half of a number 1 half of a number 1 over 2 x ہو گیا اور اس میں سے ہم 13 کو minus کریں گے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک number find کریں یعنی کہ ہم اس کو پہلے multiply کریں 3 کو x کے ساتھ یعنی کہ یہ ہو جائے گا 3 x 2 کو x سے multiply کریں گے تو 2 x is equal to 1 کو x سے multiply کریں گے تو x سے وہ 2 minus 13 آپ اس کا LCM لے سکتے ہیں left hand side کا LCM آئے گا 20 right hand side کا آئے گا 2 تو آپ نے 20 left hand side کا LCM لے لیا 4 کا table 20 پہ 5 times اس 5 کو آپ نے multiply کرنے 3 سے 15 x آ گیا درمیان میں plus plus لگا دیا 5 کا table 20 پہ 4 times 4 کو 2 سے multiply کریں گے تو 8 x is equal to 2 کا table 2 پہ 1 time 1 کو آپ x سے multiply کریں تو x minus درمیان میں 13 کے نیچے کچھ بھی ہے جس کے نیچے کچھ بھی نہ اس کے نیچے 1 ہوتا ہے 1 کو آپ 2 سے multiply کریں گے تو 2 answer ہوتا ہے 2 کو 13 سے multiply کریں گے تو 26 اس کے پاس students آپ یہ دیکھیں 15 x اور 8 x یہ ہو گیا 23 x 20 is equal to x minus 26 اس کے بعد آپ اس کو cross multiply کر سکتے ہیں cross multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے 23 کو آپ 2 سے multiply کریں 20 کو x minus 26 سے multiply کریں 2 کو 23 سے multiply کیا تو 46 ہو گیا 20 کو x سے multiply کیا 20 x 20 کو 26 سے multiply گیا تو 5 5 20 آپ کیا کریں 20 x کو دوسری سائٹ پہ لے کے جائے یہاں پہ plus ہو رہا تھا دوسری سائٹ پہ جا کے minus ہو جائے گا minus ہو گیا تو ہمارے پاس 40 x میں سے 20 x گیا تو ہمارے پاس یہ بچ جائے گا 26 x is equal to minus 5 20 آپ x ادھر ہی رہنے دیں 26 کو دوسری سائٹ پہ لے کے جا کے divide کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا x is equal to minus 5 20 divided by 26 تو ہمارے پاس answer جو آگیا یہ آگیا minus 20 تو students یہ تک question number 9 students question number 10 کہتا ہے the sum of 2 number is 148 2 numberوں کا مجموع ہمارے پاس 48 the larger number is 2 less than 5 times the smaller number جو بڑا number ہے وہ 2 less than 5 times the smaller number سے ہے find کریں آپ 2 number سامنے 2 number find کرنے smaller number اور larger number تو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس smaller number ہو گیا وہ x کے equal ہو گیا اور according to جو condition ہے وہ جو larger number ہو گا وہ کہتا ہے کہ the larger number is 2 less than 2 یہ 2 ہو گیا یہ less ہو گیا 5 times the smaller number smaller number ہمارے پاس x تھا 5 times کا مطلب ہے 5x اور اس کی equation اس طرح بنتی ہے 5x minus 2 تو condition کے مطابق کو کہتا ہے کہ ان دونوں کا اگر sum آپ کریں تو 148 آنا چاہیئے تو ہم یعنی کہ sum ان دونوں کا کیسے کریں x ہمارے پاس smaller number ہو گیا تو x ادھر لکھ دیا larger number پاس ہو گیا 5x minus 2 تو 5x minus 2 ہم نے اس سیٹ پہ لکھ لیا is equal to 148 آپ کیا کریں یہ 5x اور یہ x یہ آپ کے پاس ہو گیا 6x 2 کو دوسری سیٹ پہ لے کے جائے گا یہ plus ہو جائے گا آپ کے پاس 6x is equal to 150 divided by 6x is equal to 150 x ادھر رہنے دیں 6 کو دوسری سیٹ پہ لے کے جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا x کی value آجے گی 25 اور یہ x جو ہے ہم نے suppose کیا تھا یہ آپ کے پاس یہ اوپر دیکھیں smaller number ہے اگر یہ smaller number ہے تو larger number ہم کیسے find کریں گے larger number اس x کی جگہ ہم 25 put کریں 25 کو آپ 5 سے multiply کریں اس میں سے minus 2 کریں تو آپ کے پاس larger number آجے گا آپ کے پاس smaller number 25 larger number کے لیے آپ کیا ہے جو equation تھی اس میں آپ put کریں گے x کی value 5x minus 2 یہ آپ کے پاس larger number تھا یعنی کہ x کی جگہ ہم نے 25 put کر دیا 25 کو 5 سے multiply کریں گے 20 اس میں سے minus کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا 123 ابھی وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو دونوں کا sum ہے 148 آنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا sum 148 آتا ہے نہیں آتا smaller number 25 larger number 123 دونوں کو sum کیا 148 تو ہماری جو equation تھی equation بھی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس جو دونوں کا sum ہے sum of larger and smaller number is 148 ہم نے یہ prove کر لیا تو students یہ تا ہے ہمارا question number 6.10 students next question کہتا ہے difference of two number is 33 difference کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فرق کرنا minus کرنا تفریح کرنا subtract کرنا the larger number is one more than three times the smaller number same to same جس طرح سے پہلے ہم نے question اس سے پہلے کیا تھا اسی طرح سے ہم یہ question کریں گے تو یہ اس میں آپ کے پاس جو پہلا data اس نے دیا ہے وہ کہتا ہے کہ smaller number آپ کے پاس x ہو گیا larger number کے لیے کہتا ہے one more than one more than three times the smaller number smaller number آپ کے پاس ہو گیا x آپ کے پاس ان دونوں کا difference ہے وہ 33 ہونا چاہیے تو آپ کے پاس students یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کر دی larger number جو ہے وہ 3x plus 1 ہے کیونکہ یہاں more than کہہ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے 3x plus 1 کر لیجیگا تو ویڈیو کے اند پہ ہم وہ کر لیں گے 3x plus 1 minus x is equal to 33 یعنی کہ وہ کہتا ہے ان دونوں کا difference ہے وہ آپ کے پاس آپ کیا کریں آپ simple bracket open کریں 3x plus 1 درمیان میں minus تا minus لگا دی x is equal to 33 3x سے آپ 1x کو minus کریں تو آپ کے پاس 2x رہ جائے گا plus 1 is equal to 33 1 کو دوسری سیٹ پہ لے کے جا کے آپ کیا کریں minus کر دیں minus ہوگا تو دوسری سیٹ پہ answer 32 آ جائے x کی value find کرنے لیے 2 کو divide کر دیں x is equal to 32 over 2 x کا answer آپ کے پاس آ گیا 16 اور 16 آپ کے پاس ہے smaller number اور larger number آپ کے پاس 3x plus 1 3x یعنی x 16 put کریں اس کو 3 سے multiply کریں plus 1 کریں آپ کے پاس larger number آ جائے گا larger number آپ کے پاس 3 کو آپ 16 سے multiple کریں 48 plus 1 49 یہ دیکھیں آپ کے پاس دونوں number آ گئے اب ہم نے equation کو دیکھیں تو کہتا کہ ان دونوں کا difference ہے وہ آپ کے پاس 33 آنا چاہیے larger number minus small number 33 آپ کیا کریں 49 میں سے 16 کو minus کریں آپ کے پاس 33 ہی آنسر آتا ہے تو ہمارا question 100 percent correct ہے تو ہم نے یہ find کرنا تھا larger number اور smaller number اور ان دونوں کا difference 33 ہی ہی ہمارے پاس آیا تو students یہ question number 3 students question number 12 کہتا in a class of 92 students the number of female is one less than twice than number of male how many female and how many males are there in class ایک class ہے جس میں total 92 students بیٹھے ہوئے جو females ہیں یعنی لڑکی ہیں جو ہیں وہ twice the number of male جتنے لڑکے ہیں ان سے one less than ہے تو آپ find کریں جو لڑکے اور لڑکے کتنی ہیں تو 2x minus 1 تو کہتا ہے ان دونوں کو sum کریں گے تو ہم ان دونوں کو sum کر لیتے جو ہمارے پاس male تھے female 2x minus 1 is equal to 92 bracket open کریں گے آپ simple 2x plus 2x minus 1 is equal to 92 یہ x plus 2x 3x is equal to 92 minus 1 93 divided by 3 تو آپ پاس x کی value آجے گی 31 یعنی x کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس boys ہے وہ 31 ہو گے اور جو girls ہوں گی وہ آپ کے پاس equations تھی اس equation میں value put کریں گے یعنی کہ آپ پاس لڑکیاں تھی 2x minus 1 2x کی جگہ 31 put کریں تو لڑکیاں تھی یعنی کہ ان دونوں کو ہم اگر plus کریں تو دیکھتے ہمارے پاس 92 students آتے جی ہاں 32 اور 61 کو آپ add کریں گے جو کہ ہم نے find کرنا تھا 92 students 31 لڑکیاں تھی اور 60 ہمارے پاس لڑکے تھی تو students یہ ہمارا آج لیکچر امید کرتے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ